پھر پیچھے سے کیسے آتا ہے؟ پیچھے کیا ہمارے آخرت آخرت کو بھلائے رکھتا ہے جب کبھی موت کا خیال ہے تو کہتے ہیں یہ تم کیسے لوگوں کی طرح سوچتے ہو؟ دنیا میں جینے والے اور دنیا کو انجائے کرنے والے ہر وقت موت کی باتیں نہیں کرتے ہر وقت موت تمہارے ذہن پہ سوار ہے چھوڑو موت کی باتوں کو چھوڑو آخرت کو جب آئے گی تو دیکھ لیں گے پھر انسان پوری طرح آزاد ہو جاتا ہے جب آخرت کی فکر کے بغیر جیتا ہے تو دہائی طرف سے آتا ہے کیسے؟ کہ اگر کسی طرح کچھ نیک کام کرنے کی توفیق ہوئی جائے تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا بنا کے دکھاتا ہے تم بڑے نیک ہو تم نے تو فلان رات اتنے نفل پڑے تھے اور فلان کام ایسے کیا تھا اور پھر بساوقات ان نیکیوں کا پرچار کرواتا ہے کہ انسان کر کے بار بار ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے بار بار ان کا ذکر کرتا رہتا ہے ریاقاری کرواتا ہے حتیٰ کہ انسان کی وہ جو ٹوٹی پوٹی نیکیوں کے ان کو بھی ضائع کرا دیتا ہے اور بائیں طرف سے آنگا کہ انسان کے برائیوں کے اوپر خوبصورت تعویلیں ڈالوں گا خوبصورت ایسی یعنی بترین سے بترین گناہ کے اوپر تعویلوں کے ایسے کور لپیٹوں گا کہ انسان کو اپنی برائی نظر ہی نہ آنے دوں گا یعنی گویا چاروں طرف سے کہیں رکاوٹ ڈال رہا ہے کہیں آخر سے بے خوف کر رہا ہے کہیں ریاقاری ڈال رہا ہے کہیں کیوں گے غلط کام کے اوپر توبہ کرنے کی بجائے اس کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں ان کو ہر چیز خوبصورت بنا کے پیش کروں گا تو یہ بھی ایک شیطان کی زبردست چال ہوتی ہے کہ انسان کو اس کی برائی برا لگنے کی بجائے اچھی لگنے لگے یعنی جس انسان کو اپنی برائیاں برائیاں نظر نہ آئیں بلکہ وہ اس کو اپنی خوبیاں نظر آئیں مثلا آپ دیکھیں کہ بعض لوگ دھوکہ دے کر بڑے خوش ہوتے ہیں میں نے فلاں اور فلاں کو ایسے دھوکہ دیا میں نے فلاں کو ایسے بے وقوف بنایا میں نے فلاں کو اس طرح ڈوچ دیا میں نے اس کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا اور اس کے ساتھ یہ کر دیا میں نے اس کو یوں چپ کر آیا میں نے اس کو یوں دبایا ایسی بہت سی باتیں کر کے چالہ کی انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت کامیاب ہوں یہ شیطانی چالے ہیں شیطان چاروں طرف سے انسان کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دو راستے بھول گیا ایک نیچے کی اور ایک اوپر کی دو طریقے ہیں کہ اگر انسان ان پر کاربند ہو جائے تو شیطان کے چنگل سے نکل سکتا ہے فرار حاصل کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا میں تیری طرف نہیں آنے دوں گا یہ حرصہ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ کیا ہے نیچے کا راستہ آجزی اور سجدہ وستد وقترب جب بھی کسی نیکی کے کام میں دل نہ لگے کوئی کام مشکل لگے مسئلہ ریاکاری آنے لگے مسئلہ ناخرت کا دل سے خیال جانے لگے فوراں جھک جائیں فوراں نماز نفل پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا جب آپ کو کوئی معاملہ مشکل پیش آتا فوراں نماز کی طرف دوڑتے اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ اور اللہ تعالی سے گڑ گڑا گڑ گڑا کے دعائیں اوپر کا راستہ ہاتھ اوپر یا رب العالمین تو میری مدد فرماؤ ایاکنا عبدو و ایاکنا استہین جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا رہے گا فذکرونی اذکرکم جس شخص کے لب اللہ کی ذکر میں ہلتے رہیں گے اللہ تعالی اس کے ساتھ رہے گا اس فرخاص رحمت کا سایہ ہوگا اور جو شخص اللہ کو پکارے گا کہ یا اللہ نیکی کے کام میں میری مدد کر شرطان کی چانوں سے مجھ کو بچا تو یہ دو راستے ایسے ہیں دعا اور نماز کا ذکر اور آجزی کا کہ جس سے انسان اللہ تعالی کے رسے پر چلتا چلا جاتا ہے استقامت کے ساتھ پھر انسان کو کوئی چیز فسلاتی نہیں نہ کسی کی خوش آمد فسلاتی ہے اور نہ کسی کی تنقید پسلاتی ہے نہ کسی کے اعتراضات اور عرب جو ہی انسان کو تکلیف دیتی ہے اور نہ کسی کی تعریف انسان کو کچھ بہت فائدہ دیتی ہے کیونکہ وہ جھکا ہوا آجز بندہ ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے رب کے لئے کر رہا ہے اور وہ چپکے چپکے آہستہ آہستہ رب کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے شیطان کا گھیرا سب انسانوں کے لئے ہے جو شخص اللہ سے تعلق قائم کر لے پھر اس نے کہا وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَا هُمْ شَاکِرِينَ تم ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پاؤگے سب کچھ ہوتے ہوئے روتے رہیں گے یہ ایک اور شیطانی طریقہ ہے کمپلینٹس 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 ہر وقت اس پہ سوچنا جو نہیں ہے اور وہ نہیں دیکھنا جو ہمارے پاس موجود ہے آپ دیکھیں کہ انسانوں کی عموماً زندگی جہنم کیوں بنی رہتی ہے کہ ہم ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتے ہیں بہت سی عمر اس غم میں گزر جاتی کہ یہ اور یہ نہیں ہے اور بہت سی عمر اس غم میں کہ آئندہ کیا ہوگا اللہ کے دوستوں کے لئے نہ خوف ہے نہ غم ہے نہ انہیں مستقبل کی فکر ہوتی ہے نہ ماضی کا غم ہوتا ہے جو ہو گیا سو ہو گیا جو وقت ہاتھ سے نکل گیا سو نکل گیا اس طرح ہماری کوئی قدرت نہیں رہی مثلا کل کے دن میں اگر کچھ نقصان ہو گیا ماضی میں تو اب ہم کل واپس نہیں لاسکتے کہ اس نقصان سے بچیں اب ہمارے لئے کیا اس پر ثبت اور جو نعمت مل گئی اس پر شکر اور جانے والی چیز کے مقابلے میں ملنے والی چیز پر نظر شکر کا لفظی جو معنی ہے دکشنری میننگ وہ کیا ہے کہ گائے کم چارہ کھا کر بھی دودھ دے یعنی تھوڑا سا بھی اس کو کھانے کو مل جائے پھر بھی وہ دودھ دے تو شکر گزار انسان کون ہوتا ہے جس کو چھوٹی سی نعمت بھی ملے تو وہ اپنے رب کے لیے شکر گزار ہوتا کہتے ہیں یا اللہ تیرے شکر ہے کہ تُو نے یہ سو کا ٹکڑا بھی دیا کھانے کو تُو نے یہ پانی کا گھونٹ دیا پینے کو تیرے شکر کہ تُو نے میرے ہاتھ کون سلامت رکھی تیرے شکر کہ تُو نے آج کا دن مجھے زندگی میں نصیب کیا کہ میں تجھے یاد کر کے تیرے قریب ہو سکوں نماز پڑھ کر وہ تکبر نہیں کرتا سو نفل بھی پڑھ لے تو اس کے دل میں کوئی غرور نہیں آتا کہتا ہے اللہ تیرے شکر کہ تُو نے مجھے توفیق دی کہ میں تیرے آگے جھکوں وہ بڑی سے بڑی اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے شکر ادا کرتا اللہ تیرے شکر کہ تُو نے نیکی کا موقع دیا وہ کسی انسان کے ساتھ بلائی کر کے اس پر احسان نہیں جتاتا وہ کہتا شکر کہ ان انسانوں نے مجھے نیکی کا موقع دیا وہ چھوٹی چھوٹی بات میں اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم نے شکر کیا میں تم کو اور زیادہ دوں گا لیکن ہمارا حال بالکل اس کے برقس ہوتا ہے ہم والدین سے ساری زندگی ناشکری کرتے رہتے ہیں ہمارے معورات میں ہمارے لئے کچھ نہیں کیا ہمیں ایسی اور ایسی ایڈیوکیشن نہیں دی ہمارے لئے یہ فلان اور فلان چانسز نہیں پیدا کیا ہمیں کچھ نہیں دیا ہمیں پیار نہیں دیا ہمیں محبت نہیں دیا ہمیں وہ نہیں دیا جہیز میں یہ نہیں دیا شادی کے موقع پہ یہ نہیں دیا فلان بہن بھائی کو یہ کیا میرے ساتھ یہ نہیں کیا حالانکہ ان کا محض زنم دے دینا ہی اس قابل ہے کہ ہم ان کا شکر ادا کرتے رہیں کہ وہ ہماری زندگی کا سبب بنے ہماری ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھا کر ہم کو جنم دیا اسی لئے فرمایا انشکر لی ولی والدائی اللہ کا شکر کرو اپنے والدین کا شکر ادا کرو پھر کیا ہوتا ہے شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کی کبھی شکر گزاری نہیں حالانکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر شکر گزاری رہے تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی ہم دیکھیں کہ اگر کوئی اور ہماری مدد کر دے تو ہم ہوراں کہیں گے شکریہ شوہر سو چیزیں ہم کو لا کر دے تو مشکلی زبان سے نکلے گا کہ شکریہ جتے نہیں تو اس کا فرض بنتا ہے اس میں شکریہ کی کیا بات ہے کوئی فارمل ہونے کی کیا ضرورت ہے حالانکہ نہیں یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شکر گزار ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا میں نے عورتوں کی اکثریت کو جاننا میں دیکھا ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا بتائی یہ وہ شوہروں کی ناشکری ہوتی ہیں اور آپ نے خاص طور پر سپسف آئے کیا کہ تم میں سے ایک اپنے ماں باگ کی گھر بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ اس کو شوہر دیتا ہے پھر اس سے بچے دیتا ہے اس سے کئی خوشیاں ملتی ہیں اس کو لیکن کبھی اس سے اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو فوراں بکار رٹھتی ہے کہ میں نے اس گھر میں کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں فوراں ناشکرپن پہ اتر آتی تو یہ ناشکرپن جو ہے یہ زندگی کو کانٹوں سے بھر دیتا ہے اور یہ ایک شیطانی رویہ ہے پھر اسی طرح ہر ایک سے کمپلینٹ یہ فلاں مجھ سے اس طرح نہیں ملا فلاں نے مجھ کو یہ نہیں دیا فلاں نے مجھے یوں نہیں پوچھا فلاں نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا اگر ہم صرف لوگوں کی بھلائیوں پہ نظر رکھیں اور ان کی کمی کو ماف کر کے اگنور کر دیں اور ہم یہ سوچ لیں کہ کوئی بھی جو بھلائی ملتی تو وہ اللہ کے عزن سے ہوتی کوئی انسان بھی اگر ہمیں کوئی خیر پہنچاتا ہے تو وہ اللہ کے عزن سے ہوتا ہے اللہ نہ چاہے تو کوئی انسان اپنی طاقت سے پہنچائی نہیں سکتا اس لیے وہی ہساتا ہے وہی رولاتا ہے خوشی اور غم اس کی طرف سے ہوتا ہے لہذا ہمارا کام کیا ہے کہ جو نہیں اس پر نہیں کڑھیں جو ہے اس پر شکر ادا کریں اس پر شکر ادا کریں آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپاہج بھی ہوتے ہیں کیسے ان کی زبان لمحے لمحے شکر بول رہی ہوتی کہ اللہ شکر ہے تو نے زندگی دی تو نے اللہ دی تو نے وہ دی لیکن بہت سے لوگوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود صرف کمپلینٹس ہوتی ہے کہ اس نے یہ نہیں کیا اس نے وہ نہیں کیا اور اس سے وہ صرف اپنے آپ کو جلاتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب ہم ناشکرے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک آگ جل رہی ہوتی ہے ہمارے اندر ایک تکلیف ہوتی ہے لیکن فوراں ہی جب ہم ایک اچھی چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو مسکراہ اٹھتے ہیں آپ دیسے میں نے پہلے بھی مثال دی کہ ایک سڑک پہ چلتے وگر پھولوں پہ نظر رکھیں کبھی آپ پھول کو دیکھیں تو پھول دیکھتے ہی آپ دیکھیں کہ کتر کی طرح پہ آپ کے چہرے پہ مسکراہت آ جائے گی ہو نہیں سکتا کہ آپ پھول کو غور سے دیکھیں اور مسکراہ نہ اٹھیں تو جو لوگ زندگی محسن دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں ہر چیز کے اندر خوبصورت پہلو اور رویہ دیکھتے ہیں وہ مسکرانے والے ہی ہوتے ہیں پھر ان کی زندگی خود بخود خوشگوار ہوتی چلی جاتی ہے اور یہی سکون کا راز ہے پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ میں ان کے سیدھے رسے پر بیٹھ کر ان کو بہکاؤں گا اللہ تعالی نے فرمایا فرمایا نکل جا یہاں سے مضمت زدہ جھتکارہ ہوا لمن طبعا کمنہم ان میں سے جور تیری پیروی کرے گا لأملئن جہنم منکم اجمعین تو میں جہنم کو تجھ سمیر دن سب سے بھر ڈالوں گا جو تیرے رسے پر چلے گا تیرے ہی ساتھ جائے گا تیرے ہی انجام کو پہنچے گا تو شیطان کا راستہ کیا ہے اس کے سائن بورڈز میں آپ کو دوبارہ دہرات دیتی ہوں کہ اللہ کی کسی بھی حکم سے انکار کر دینا بہت عبادت گزار تھا آدم جاگے سجدے کے حکم سے انکار ایک حکم سے انکار یعنی جانے بوجے اللہ کی نافرمانی کرنا اور کیا طریقہ اس کا خود کو اچھا سمجھنا اور کیا تعویلیں بیش کرنا خلقتنی من نارے و خلقتہو من دی اور کیا تو محلق مانگنا دیل مانگنا پھر اس کے بعد اپنی غلطی کا الزام دوسرے پہ دھرنا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِ آپ دور پہ ایسا ہوتا نا مسئلن اگر ہمارا ہاتھ لگ کے کوئی چیز گردی تم کہا کہ دیکھا نا یہ تم نے یہاں رکھی کیوں تھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری عقل کہاں تھی کہیں گے کہ انہوں نے غلط جگہ رکھی تھی اس لیے یہ ایسا ہوا تو اپنی غلطی خود کر کے دوسرے پر ایسا ہوں اور کیا شیطان کے رستے کا سائن ہے یعنی ایک رحمان کا راستہ نے جسے سرات مستقیم کہتے ہیں اور ایک شیطان کا راستہ ہے اس پر بھی کچھ سائن بورڈ لگے ہیں جس کو دیکھ کر آپ پہچان سکتے آپ کس رستے پر جا رہے ہیں اگر ان میں سے کوئی چیز ہمارے اندر ہے پھر ایک الارم ہے ریڈ لائٹ جل رہی ہے پھر دیکھو خفری کی علامت ہے ان چیزوں سے باز آ جاؤ پھر کیا نہ خود نیتی کرنا نہ دوسروں کو کرنے دینا پھر نہ شکرپن یہ سارے طریقے اور سائن کس کے ہیں شیطانی روئیوں کی شیطان کی کاموں کی اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں جو یہ کام کرے گا جو ان طریقوں پہ چلے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمْ اور مجھ کو پرواہ نہیں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا يَوْمَنَقُولُ لِجَهَنَّمَ حَلِمْتَلَأْتِي وَتَقُولُ حَلْ مِنْمَسِیرِ جس دن ہم جہنم کو کہیں گے کیا تُو بھر گئی یعنی اتنے ڈالے جائیں گے اور پھینکے جائیں گے اس ناشکرِ پن کی وجہ سے کیا تُو بھر گئی وَتَقُولُ حَلْمِمْ مَزِیدْ وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے لیا اور بھی لیا ابھی بہت چکا ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ اَنْتَوَ زَوْجُكَ الْجَنَّةِ اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں فَكُلَا مِنْ هَيْسُ شِئْتُمَا جہاں سے چاہو کھاؤ پیو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ مَگر اس درخت کے پاس نہ جاؤ فَتَقُونا مِنَ الظَّالِمِينَ وَرنہ ظَالِمُوں میں شمار ہوگئے اس درخت کے پاس نہ جانا ایک درخت تھا اب دنیا میں تو کوئی بھی درخت ممنون نہیں آپ کسی بھی درخت کا پھل کہا سکتے ہیں اللہ ہی کہ کڑوا نہ ہو یا نقصانتے نہ ہو آپ جس درخت کے پاس مرضی جائیں لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اب بھی تو ہمارے امتحان ایسے ہی ہے کہ بہت سی کھانے کی چیزیں اللہ نے ان کو دی لیکن کچھ چیزوں سے منع کر دیا کہ یہ کچھ چیزیں یہ حرام ہیں ان کے پاس نہیں جانا ہمارا حال کیا ہے حلال چھوڑ کر شیطان کے پیسے چل کے حرام ہی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں مثلا کتنے ساوٹ ٹرینک ہیں کتنے شربت ہیں کتنی اچھی چی پینے کی چیزیں ہیں انہیں چھوڑ کر شراب ہی کی طرف اٹریکشن ہوتی ہیں اور سٹیٹس سیمبل بنتا ہے جب اس حرام کو ہاتھ لگائیں یعنی کچھ اور چیز پینے سے سٹیٹس سیمبل نہیں بنتا آپ بڑا انسان نہیں کہلا سکتے ہاں اس حرام کی طرف بڑھیں تو شیطان ذہنوں میں ڈالتا ہائیں اب یہ میار پر پورا اتر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ایک درخت منع کر دیا اس کے پاس نہیں جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گئے اب ہوا کیا شیطان پیچھے چلا گیا اور ان کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا وسوسہ کیا ہوتا ہے عربی زبان میں وسوسہ کہتے ہیں جب ہوا درخت کے اندر سے گزرتی ہے تو اس کے پتوں محل کسی سرسراہت پیدا کرتی ہے تو اس کو وسوسہ کہتے ہیں تو شیطان جو خیال انسان کے دل میں ڈالتا ہے جو خاموش وسپرنگ کرتا ہے انسان کے دل میں جس سے انسان کے اندر ایک اکساہت ہوتی ہے برا کام کرنے کی اس کا نام وسوسہ ہے اچھا یہ عموماً برائی کی شکل میں نہیں محسوس ہوتا یہ خوبصورت خیال بن کے آتا ہے بہت بھا جاتا ہے انسان کو اچھا لگتا ہے انسان فوراً اٹریکٹ ہوتا ہے فورسوسہ لہمش شیطان شیطان آیا اور ان کے دل میں اس درخت کا خیال ڈالنے لگا انہیں سب بلوا کے پوری جنت بلوا کے کہا وہ ایک درخت سے چلو اس کے پاس چلتے ہیں دنیا میں بھی تو ایسے ہی کرتا ہے نا حلال راستے چھوڑ کے کہتا ہے وہ ایک چیز وہ نہیں چکھی تو کچھ بھی نہیں چکھا وہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا یہ غلط کام نہیں کیا تو تم دنیا میں آئے نہیں ابھی تم تجھ یہی نہیں تمہاری تو کوئی ہستی ہی نہیں پھر آہستہ آہستہ وہاں لے گیا اور اس کا مقصد کیا تھا انسان کا شاہی لباس و تروائے اور ان کو بے لباس کرتے ہیں وقالا اور کہنے لگا مانہاکو ماربوکو مانہا ذی شجرہ تمہارے رب نے تمہیں اس سے روکا ہی نہیں اب بھی تو کہتے ہیں شراب کہاں حرام قرآن میں لفظ حرام لکھا ہی نہیں آج بھی یہی کہتے ہیں بہت سے غلط کاموں کو کہتے ہیں پردے کے لرس قرآن میں ہے ہی کوئی نہیں ہجاب لرس کہاں لکھا ہے ہے ہی نہیں یہ تو سب تم لوگ کی اپنی مولویوں کی بنائیوی باتیں ہیں بہت سے جو واضح حکم ہیں ان کے بارے میں بھی شیطان ہماری لاعلمی سے فائدہ اتھار کر کیا کہتا ہے؟ نہیں یہ ایسا نہیں وہاں بھی کیا کہنے لگا؟ مانہاکو ماربوکو مانہا ذہی شدر اس سے روکا ہی نہیں ہاں اللہ مگر یہ ہے کہ کہیں تم فرشکے نہ ہو جاؤ اور تم ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ وہ تو شدرت الخلد ہے اسے تو ایک دفعہ کھائیں پھر کبھی مرے ہی نہ پھر کبھی خاتمہ ہی نہیں ہوتا چنہو وہ کھاتے ہیں چل کے اور پھر آشتہ اس طرح وہاں لے آیا قاسمہ ہم قسمے کھانے لگا پہلے خیال ڈالا پھر ادھر قدم چل چلائے پھر اس کے بعد قسمے کھائیں اور پکا یقین دلایا انی لکم آلم انہ سے میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں میں تمہارا دوست ہوں میں تمہارے قریب ہوں میں تمہارا مدبگار ہوں انی جار اللکم میں تمہارا ساتھی ہوں وہاں بھی کیا کہنے لگا میرا مشورہ مانو ہمیشہ کی زندگی میں چاہیے اگر مرنے سے بچنا چاہتے تو ایک دفعہ کھا کے تو دیکھو کچھ نہیں ہوتا فَدَلَّهُمَا بِغْرُورِ آہستہ آہستہ دھوکے سے ان کو پسلا لیا دللہ کلاس ہوتا ہے تدلیہ سے تدلیہ کہتا ہے دول کو کوئے میں ڈال کے تو اس سے پانی آہستہ آہستہ نکال لینا یعنی اس نے کہا کہ دول ڈالی ان کے اندر تھوڑی سی چیز ڈالی اچھے شیطان کا طریقہ چاہتا ہے ذرا سا خیال ڈالتا ہے پھر پیچھے اٹھ کے دیکھتا ہے انسان کا ریاکشن کیا پھر جب انسان تھوڑا سا مائل ہوتا ہے تو پھر زیادہ قدم اندر رکھتا ہے پھر دیکھتا ہے پھر اور قدم رکھتا ہے پھر اور پھر اور پھر جسم میں حرکت پیدا کرتا ہے پھر اٹھا بٹھاتا ہے انسان پھر چلا دیتا ہے پھر کسی ایسے شخص سے ملا دیتا ہے جو اس غلط کام میں سپورٹ بن جاتا ہے پھر اس کے بعد آگے لیت کیونکہ شیطان خود اکیلا نہیں اور اس کی ساری ضروریت مل کے ٹیم ورگ کرتے ہیں کہ کہاں کہاں سے ان کو گھیریں اگر ادھر سے بچنے لگر تم ادھر سے آ جائے ادھر سے بچے گا ادھر سے آ جائے اور پھر لے چلتا ہے انسان کو اور جب انسان غلط کام کرنے لگتا ہے تو پھر اس کو تھکی دیتا ہے بہت اچھا کیا ہوا یہ کہ شیطان کی باتوں میں وہ آگئے پوری جنت میں بے شمار پودے اور درخت چھوڑ کے سرہ سرہ کے کھانے چھوڑ کے وہ اس ایک حرام درخت کے پاس آگئے آج بھی شیطان کا طریقہ کیا ہے سب جائز اور حلال امور چھڑوا کہ ہمیں آہستہ 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 حرام کے پاس لا کھڑا کرتا ہے اب کیا ہوا انہوں نے درخت کا مزہ چک لیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا بدت لہما سو آتہما لباس اتروا لیا گیا یعنی کتنی بے ذتی کی بات ہے نا کہ کسی کا لباس اتروا لیا جائے جنت کا لباس آدم علیہ السلام اور حوال علیہ السلام سے اتروا لیا گیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اچھا کوئی بات نہیں بھول گئے تم یہ دشمن تھا اس نے تم کو بہکا دی نہیں کہا جو میں نے کہا تھا اور پہلے جو ورننگ دی تھی وہی ہو کر رہی لیکن انسان کے اندر حیاء کا مادہ فطری مادہ ہے جیسے بھوک لگتی ہے نا ایسے شرم و حیاء بھی انسان کے اندر سے اکتی ہے اللہ یہ کہ انسان اس کو مانگ دے اسی وجہ سے وہ جنت کے درختوں کے پتے لے کے خود کو دھامنے لگے چھپانے لگے یہاں سے ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا وار انسان کے حیاء پر ہوتا ہے حیاء اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں جب انسان کا حیاء ختم ہوتا ہے نا تو سب برائیاں اندر آ جاتی ہیں آپ دیکھیں کہ آپ دوسرے کے ساتھ ججک کے بد اخلاقی نہیں کرتے نا یہ دراصل حیاء ہوتا ہے جب حیاء اٹھ جاتا ہے تو آپ بدتمیز ہو جاتے ہیں بد اخلاق ہو جاتے ہیں ایک ججک ہوتی ہے کہ کسی کی چیز نہیں لینے لیکن حیاء اٹھ جاتا ہے ججک ختم ہوتی تو آپ آرام سے چرا لیتے ہیں ایک ججک ہوتی ہے کہ کسی کی برائی نہیں کرنے جب وہ ہٹ گاتی ہے تو آپ فوراں زبان کھول دیتے ہیں تو یہ جو حیاء یا جھجک ہوتی ہے انسان کے اندر یہ انسان کی ایمان کی علامت ہوتی اور یہ ایک ہجاب ہوتا ہے ایک رکاوت ہوتی ہے جو انسان کو برائیوں سے بچا کے رکھتی ہے لیکن جب یہ نکل جائے انسان کے اندر سے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا جب تم حیاء نہیں کرتے تو جو بھر جی چاہے کرو ہر برائی کا دروازہ پھر کھلتا چلا جاتا اور انسان بے باک ہو کر غلط کام کرتا ہے آج کی جدید دنیا میں اس کا نام ہم نے کونفیڈنٹ رکھ دیا ہے بساو کا غلط کام کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ میں کونفیڈنٹ ہوں تو میں یہ کر سکتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک شخص تھا وہ دوسرے کو تلقین کر رہا تھا کہ دیکھو ہیاء نہ کرو اس کو سمجھا رہا تھا اور اسے ملامت کر رہا تھا کہ تم بہت شرماتے ہو مت شرمہ اور ججکر کر لو جو کرنا ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کیا فرمایا کہ ہیاء سراسر خیر ہے خیر کا منبع ہے جہاں ہیاء ہوتی وہاں خیر آتی بھلائی آتی یعنی آپ بتمیز ہو کے بداخلاک ہو کے دوسرے کے سامنے چیخ چلا کے وَإِلُ لِكُلِّهُمَزَةَلُمَزَا بن جائیں تو اس میں کس کونفیڈنٹ کی بات ہے آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بتمیز ہو کے ہیں بڑوں کو بعض اوقات مو پہ بولتے ہیں بدتمیزی سے شاوٹ کرتے ہیں ان کے سامنے اور وہاں بھانس رہا ہوتا ہے اور سوچتے ہیں تو بہت کونفیڈنٹ ہے ہمارا بچہ اس لیے یہ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے بدتمیزی کا نام ہم نے کونفیڈنٹ رکھ دیا تو شیطان کا یہ طریقہ ہے کہ غلط باردوں کو خوبصورت الفاظ میں پیش کر کے انسانوں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا ان کے رب نے ان کو پکارا أَلَمْ أَنْحُكُمَا أَنْتِلْكُمَا الشَّجَرَ کیا میں نے تمہیں اس درخ سے روکا نہ تھا شیطان نے تو کہا نہیں روکا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے روکا تھا تم کو یاد کرو وَأَقُلَّكُمَا اور تم کو کہانا تھا اِنَّا الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوُ مُبِين کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے میں نے تمہیں وارن کر دیا تھا حالا دونوں پکارو تھے رَبَّنَا ظَلَمْنَا اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا یہ انسانی رویہ ہے شیطانی رویہ کیا ہے اَنَا خَيْرُ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِم وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِين انسانی رویہ کیا ہے رَبَّنَا ظَلَمْنَا اللہ میں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اپنی غلطی کا اعتراف اپنی غلطی کو مان لینا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ایک دفعہ کڑوی گولی اندر کریں پھر آپ دیکھیں کیسی نفس کی شفا ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ دوسرے سے معافی مان لینا آپ دیکھیں ہمارا یہ اخلاق انگریزوں نے لے لیا ذرا سی کسی کو کونی لگ جائے دروازہ لگ جائے اِسْكِوز مِی اِن سوری ہماری زبان سے کیوں یہ باتیں نکل گئیں اردو میں کیا کہتے ہیں کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں مجھے افسوس ہے کہتے ہیں کوئی ہے یا نہیں یہ لفظ گویا سوری کہنے کے لیے کیا لفظ ہے انگریزی میں کوئی دو چار دفعہ سوری کہیں بھی تو کہیں 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 کہہ دیتے ہیں لیکن جتنا کہنا چاہیے دن میں یا جتنی دفعہ کسی کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو جائے اس طرح نہیں کہتے کسی سے ایکسکیوز نہیں کرتے ہر سیز کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں یہ تو کانپیڈنس ہے اس لیے جو چاہو دوسرے کو دباتے چلے جاؤ اور دوسروں کے ساتھ ظلموں سے تم دھارتے چلے جاؤ نہیں اپنی غلطی مان لینا مثلا آپ دیکھیں کہ شہر کے ساتھ بارد وقت اونچ نیچ ہو جاتی ہے بارد وقت ہماری غلطی نہیں بھی ہوتی لیکن اس موقع پر بھی اگر انسان آج جی سے کام لے تو کہتے ہیں ہم سوری میری غلطی تھی میں یہ نہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا تو آپ دیکھیں کہ دوسرا شخص بھی نرم پڑ جاتا ہے لیکن اگر آپ تعویلیں تو عشق کرنا شروع کرتے ہیں آپ کی یہاں یہ غلطی آپ کی یہ غلطی ہے تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا جب ہم دوسرے کو یہ اگر منواب ہی نے کہتے ہیں تمہاری غلطی تو بس اس کے بعد کیا ہوگا کیا اس سے دوسرے کی اصلاح ہو جائے گی اس سے اصلاح نہیں ہو سکتی اب ہم کو معافی چاہیے اگر تو معاف نہیں کرے گا ہم ضرور خسارہ پا جائیں گے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بندہ مومن کو یہ یقین ہے کہ معاف صرف اللہ کر سکتا ہے رحم صرف اس کے ہاتھ میں ہے اس کے سوا کوئی مل جاو مابا ہے نہیں کوئی چارہ ہے نہیں کوئی بھاگنے کی جگہ ہے نہیں مجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے مجھے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے ہم سب کو بھی یہی سمجھنا ہے یعنی اس میں ہمارے لئے سبق کیا ہے کہ کانسٹرینٹلی اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست اور اپنی غلطیوں کی معافی اور اس کے بندوں سے بھی معافی مانگ لینا جہاں کئی زیادتی ہو جائے فرمایا اتر جاؤ یہاں سے اب جنت میں تو نہیں رہ سکتے یہ تو ایک ٹیسٹ تھا تمہارا اور یہ بتا دیا گیا کہ جنت میں آنے کے لئے اللہ کی اطاحت ضروری ہے نافرمانی سے جنت کا رفتہ نہیں کھلتا جنت کا دروازہ نافرمانی کی گنجی سے نہیں کھلتا وہ کھوٹی گنجی ہے اس کے لئے کیا چاہیے سچی گنجی چاہیے اور وہ اطاحت کی ہے جب تک وہ نہیں ہوگی اللہ کو راضی نہیں کرو گے وہاں نہیں آسکتے جنت تو ایک پرسکون بستی ہے ان لوگوں کے لئے ہے جو اپنے دلوں میں کسی کے لئے کینا اور حسد اور بغض نہ رکھتے ہوں ان لوگوں کے لئے ہے جو اپنی زبان سے دوسروں کو عذیتیں نہ دیں ان لوگوں کے لئے ہے جو اپنے دل میں کسی کے لئے محل نہ رکھیں کیوں؟ اس لئے کہ اگر اللہ تعالی ہر بد مزاج ہر بد اخلاق بد تمیز انسان کو جنت میں لاتے جائیں تو جنت جنت رہ سکتی جنت کیا بن جائے گی؟ لا تسمعو فیہا لاغیہ جنت کی خوبی تو کیا ہے؟ تم اس میں کوئی لغو بات نہ سنو گے کوئی بد اخلاقی کی کوئی بہودہ بات نہ سنو گے وہاں تو وہاں تو صرف سلامتی کی آوازیں ہوگی تو جو لوگ یہ دنیا میں رہ کے ثابت نہ کرے کہ ہم پرامل لوگ ہیں ہم سلامتی کے ساتھ بھی رہے ہیں اور ہم زینے دینا چاہتے ہیں جو دنیا میں ثابت نہ کرے وہاں اللہ کی سلامت بستی میں سلامتی والی جگہ میں رہنے کے اہل نہیں ڈیزر نہیں کرتے آپ کو یہاں الارٹمنٹ کی نہیں جا سکتی اس لیے کہ آپ کے اندر وہ بیسک کولیفیکشن نہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَعُونِ الْاَحِينَ اور تمہارے لئے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے دنیا کیا ہے مطا استعمال کی چیز ضرورت کی چیز فائدے کی چیز جیسے آپ سفر میں ہوتے ہیں کہیں پر رہتے ہیں کوئی چیز استعمال کرتے ہیں پھر جاتے ہیں اس کو چھوڑ جاتے ہیں بلکل ہمارا حال یہی ہے ہم سب اس دنیا میں ایک سفر کی حالت میں ہیں یہاں کسی کو کچھ بھی ملا محل ملا یا جھومپڑی ملی کچھ بھی ملا سب یہیں چھوڑ کر جانا ہے سارت کیا جائے گا اچھا اخلاق اچھی عادات اچھے معاملات نیکی آن اللہ کی اطاعت فرما برداری تو جو شخص یہ ساتھ رکھتا ہو وہی کامیاب ہے پھر فرمایا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَا وَفِيهَا تَمُوتُونَا وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ فرمایا اسی میں اب تم کو زندہ رہنا ہے دنیا میں ہی رہو گے وَفِيهَا تَمُوتُونَا یہی تم کو مارتائے گی وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اسی سے تم دوبارہ نکال لیے جاؤگی یعنی واپسی بھی لازم ہے اس نے بھیجا اسی کی طرف جانا ہے اقل مند وہی ہے جو اس کو راضی کر کے جائے جو دنیا میں اس امتحان میں یہ ثابت کر کے جائے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے وہ اللہ کا اطاعت گسار ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالی کی نافرمانی کا سوچ نہیں سکتا وہ اس کے ہر حکم پر لب بیت کہتا ہے ہم سب خود سے پوچھیں کیا ہم اس کے احکامات پر سر جھکاتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں اس کی کسی بات پر ہم کہیں یا اللہ باقی سب دی کہ یہ نہیں کر سکتے نہیں سب کر سکتے سمینا و عطانا ہم نے سنا ہم نے اعتاد کی تو انہیں بھیجا تیری ہی طرف افسی ہے تجھے کو راضی کرنا میرا سب سے بڑا کام ہے اگر تو راضی تو سب راضی اور اگر تو راضی نہیں تو سالی دنیا کی رضا مجھ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس ٹیسٹ میں جس انتحان میں ہم ڈالے گئے ہیں اس میں ہم واقعی کامیاب ہو جائیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم اللہم سل على محمد و آل آل محمد كما سليت على إبراهیم و آل آل إبراهیم إنك حمید مجید اللہم بارک لامحمد و آل آل محمد كما بارکت على إبراهیم و آل آل إبراهیم إنك حمید مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا لا تؤخذنا إن نسيناه أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته وللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقة لنا به و آفؤنا و افر لنا و ارحمنا أنت مولانا فانسرنا للقوم الكافرین يا حی يا قیوم برحمتك نستغیر لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك و أزائم مغفرتك والغنیمت من كل بررن والسلامت من كل اسمن لا تدع لنا ذنبن الله غفرته ولا هم من اللہ فررجته و لا حاجتن یا لقردن اللہ قدعیتها لقردن و لا حاجتن و لا حاجتن و لا حاجتن و لا حاجتن اللہ تعالیم و لا حاجتن لا حاجتن آپ کے نظر کرنے کی توفیق دیں یا اللہ تُو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما یا اللہ تُو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ہمارے سینوں کو ایمان کی نور سے منور کر دے یا رب العالمین تُو ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جن سے تُو راضی ہو جائے یا اللہ تُو ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا اپنا فرما بزار بندہ بنا اپنا اطاعت گزار بندہ بنا یا رب العالمین تو ہمیں ان کاموں کی توفیق تے جس سے تو راضی ہو جائے اللہم وفقنا لما تحب و تردہ یا اللہ ہماری نیتوں کو صرف اپنے لئے خالص کر لے یا اللہ ہمارے سارے آمال لیک آمال کو ریاکاری سے بچا یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما یا اللہ انہیں مسلمان بنا یا رب العالمین انہیں اپنا اطاعت گزار بنا یا رب العالمین انہیں ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا یا رب العالمین انہیں برائیوں سے بچا یا اللہ ہم سب کو شرم و حیاء عطا فرما یا رب العالمین ہمیں اپنے کتاب کا بہترین فہم عطا فرما یا اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنے لئے نرم کر لے اپنے لئے آجز کر لے یا رب العالمین ہماری نماز ہمیں خوشو خضو پیدا کر دے یا رب العالمین ہمارے آمال ہمیں کبھی بڑے نظر نہ آئیں یا اللہ ہماری نیکیاں ہماری نگاہوں میں چھوٹی کر دے اور ہمیں نیکیوں کی طرف دوڑنے کی توفیق دے طبقت کی توفیق دے آگے بڑھنے کی توفیق دے یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا احتمام کیا ہے یا اللہ انہیں اس کی بہترین جزاہ تا فرما یا رب العالمین جو لوگ دور دور سے چل کر آئے ہیں یا اللہ ان کا آنا قبول فرما ان کے قدم قدم کو ان کے لئے آثار لکھ لے ان کے نیکیوں کے آثار میں شامل کر لے یا اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما یا اللہ جتنے حاضرین مجلس ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کا پورا فرما اللہم اننا نعوذ بکا من جہد البلائی ودرک الشقائی وصوء القضائی وشماتت الآدائی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم اکفنا بحلالك ان حرامك واغلنا بفضلك ان من سبا اللہم اننا نعوذ بک من زبال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سختك لا حول ولا قوة الا بالله العلي لذیم لا اله الا انت سبحانك سبحانك انی كنت من الظالمین یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اطراف کرتے ہیں یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ تو ہمیں ویسا بندہ بنا لے جیسا بننا تجھے پسند آجائے یا اللہ ہماری چال دھال ہماری بول چال ہماری گفتگو ہمارا اٹھنا بیٹھنا لینا دینا سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق کر لے یا رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ جو ہمارے عزیز رشتدار فوت ہو چکے ان کی بخش فرما یا اللہ ان کے درجات بلند فرما یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما ان کے درجات بلند فرما یا رب العالمین تو ہمیں صحت اور تم رسی عطا فرما ہمارے سب کاموں میں آسانی پیدا کر دے یا اللہ ہمیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے یا رب العالمین ہمارے نیک آمال کو ضائع ہونے سے بچا ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق دے جس سے تیرا غضب بھڑکتا ہو اللہ نیکی کے رسے پر چلنا ہمارے لئے آسان کر دے یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنا ذکر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا یا اللہ تو ہماری دعاوں کو سن لے ہم پہ اپنی رحمت فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیلالیم و تو بالینا انکا انتا صواب الرحیم و سل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه و اہل بیته اجمعین برحمتک یا رحم الراہمین الہ آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرك و نتوب اليک والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا